جنب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب سے میں نے قرآن پاک کی یعائد پڑی میں بے نیاز ہو گیا سب سے بار ماہ پارا پہلے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ فرماتے ہیں ہر دابہ سب کا رزق میرے ذمہیں ہیں اور فرماتے ہیں جب میں نے یعائد پڑی میں بے پرواہ ہو گیا میں بے نیاز ہو گیا سب سے لیکن یہ نہیں کہ صدیق اکبر گھر بیٹھے نہیں بازار گئے اب کام اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ گھر بیٹھ کے بے پرواہ ہو جانا ہے کام پہ جانا ہے بیٹا لیکن بس اُتھے ڈنڈی نہیں مارنی اگر تو فیکٹری کا مالک ہے تو لو انہی غریبوں کا نہیں چھوڑنا اور اگر تو نیچے کام کر رہا ہے تو پورا کام کرنا ہے باقی پھر اپنے اللہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑی میں بے نیاز ہو گئے لوگوں سے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا اور اگر اسی آیت کی تفسیر میں یہ تفسیر ہے شابد العزیز محدثِ دِحِ الْوِي رَحْمَتُ اللَّهِ آپ نے بڑی کمال بات لکھی ہے اللہ عزیمی جی یہ جو سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ہر بندے پہ میری بات بلکل اسی طرح ہی اثر کر رہی ہے جس طرح میں سوچے بیٹھ رہا ہوں یا ہر بندہ سامنے بیٹھا وہی سوچ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کسی کے دماغ میں کیا آ رہا ہے میرے مجھے آج بھی یاد ہے لوگوں کی ایسی سوچیں بڑی ابتدائی دور میرے پاس تب موٹ سیکل ہوتی تھی سیمنٹی ستائی چوی ہوتا نمبر سی میں ادھر ایک بیان پہ گیا میں نے کہا کہ اللہ والتیان رکھو ذکر کرو درود پڑھو قرآن پڑھو لوکاندھے کام ماؤو نکیاں کٹھیاں کرو جو لائے کے جانا ہے مکانا وال پہلیاں وال زمینا وال اینا لڑھا تیان نہ کرو سیالکوٹ ہے نا جی امیر شہر ہے تو میں نے کہا لازم نہیں کہ میں جو چاہ رہا ہوں کے سامنے بیٹھے حباب سوچیں وہ سارے سوچ رہے ہوں میں جب اٹھ کے نکلنے لگا تو ایک بندہ درجی اس نے اور اڈش اڈو باندی ہوئی تے میرے مونڈے تی آتھ راکے پتہ ملو گئے ہیں کہاں دا مولوی تیرکل تے ہے ہی ککھنی تو تے ہی سوچنے میں تیرکل تے ہی ککھنی نہ تیرکہ زمین نہ تیرکہ پیسے نہ تیرکہ پیسے سیونٹی تے تو توں آئے تو تے ہی سوچنے اور دو کی سوچنے جی ترکل ہندہ تو پیر میں تے پوچھتا تو لازم نہیں ہوتا سامنے ہر بیٹھا بندہ وہی سوچ رہے جو آپ چاہ رہے ہیں جی رزق اللہ کے ذمہ رزق اللہ کے ذمہ بڑھائے گھٹائے تھوڑا دے زیادہ تھوڑا دے بوتا دے بہت بوتا دے اس کا اختیار یہ کلم اس کے حکم سے اپنا کام کر چکا ہے فی لوحیم محفوظ کلم اپنا کام کر ہاں کچھ ایسے کام ہیں جن کے لیے لکھا ہے جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ بھی کلم لکھ چکا ہے کس کس کو اس کی تفیق دی جائے گی مثلا والدین کی خدمت سے لکھا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے لیکن صحیح نماز پڑھنے سے کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز ٹھیک نہیں پڑھتا تو پھر مفہوم ہے نماز یہ کہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے یا اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا تو اس کو خراب کر دے پانچ واری نماز یہ لیے اللہ دی بارگاہ چاکھے کہ یا اللہ فجر بھی کہے یا اللہ جیسے مجھے خراب کیا اس کو خراب کر دے زہر بھی کہے یا اللہ جیسے مجھے خراب کیا اس کو خراب کر دے عصر بھی یہی کہے یا اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا اس کو خراب کر دے مغرب یہی کہے یا اللہ جیسے اس نے مجھ کو خراب کیا اس کو خراب کر دے شعب ہی کہے یا اللہ اس نے جیسے مجھ کو خراب کیا اس کو خراب یہ سپیشل جو نمازی بیٹھے ہیں بڑا تیاں رکھیو حضرت جی اگر آپ نماز چھیک نہیں پڑیں گے تو پھر نماز کیا کہے گی یا اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا تو اس کو خراب کر دے